یا نور الرئیون یا طالب الحقی والخیرات والنور یا من مقدش عن شہدیل وتبصیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہ مسلح علی محمد عبدِ رسولِ نبی علمی الحمدللہ علی نعمت القرآن الحمدللہ علی نعمت الاسلام بائیو ہم آئے آپ کے سامنے اسلام کے بارے میں کہنا چاہیں گے کہ اسلام دراصل کیا ہے اسلام کے لفظ کا اپریوک قرآن مجید ہی میں ہوا ہے ایسا نہیں ہے ہر دمانے میں جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے اور جتنی کتابیں اس نے نازل فرمائی سبوں کا دین یعنی مانو جیون کا بندوبست اسلام تھا اسلام کے معنی سر جھکا دینے کے اپنے مالک کی بات مان لینے کے سرنڈر ہو جانے کے اقامات کو قبول کرنے کے اور اتنے بیاپک اس کے مانا ہے کہ اس کی پریبھاشا اور اس کی بیاکھیا معلوم ہو جاوے تو ہر آدمی کا جیئے چاہے گا کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں ویچار کرے میں ایک قرآن مجید کا ودیارتی اور طالب علم ہوں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ انت دین انداللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین یعنی مانو جیون کا بندوبست اگر کوئی ہے تو الاسلام ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْاسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِلْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسْرِينَ جو شخص بھی اسلام کے سوا اور کسی پددتی کے اوپر جیون بتا کر کے آئے گا تو آخرت میں وہ نقصان میں پڑے گا اور اس کی محنت قبول نہیں کی جائے گی اب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس دھرتی پر سب کچھ تھا انسان نہیں تھا اللہ نے آدم کو اس دنیا میں اتارا اس کے جوڑے سمیت یہ دونوں میاں بیوی پتی پتنی المسلم تھے اس لیے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا یہاں اس کے بارے میں قرآن مجید کا بیان ہے ہی ہے دورات کا بیان بھی اس وقت موجود ہے باوجود یہ کہ دھندلیں نقوش ہیں تو بھی صاف طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے سب سے پہلی عبادتگاہ دنیا کے انسانوں کے لیے تجویز کی گئی ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے یعنی اس دھرتی کے سنٹر پوائنٹ کے اوپر پہلی عمارت حضرت آدم نے جو بنائی وہ ایک مسجد تھی جس کو کعبہ بھی کہا گیا ایک زمانہ حضرت نوح کا آیا یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو دنیا کے تینوں اہلِ کتاب لوگ مانتے ہیں مسلم بھی عیسائی بھائی بھی اور یہودی بھی ان کا ذکر قرآن شریف میں ہے ان کی پوری دعوت اسلام کی تھی اسلام کے معنی ایک مالک کے سامنے سر جھکانے کے سورج چاند تارے زمین آسمان اور یہ دھرتی اور سمندر دریہ اور یہ انسان کی پیدائش اور رات اور دن کا آنا جانا سب ایک مالک کے حکم سے ہو رہا ہے کھانے پینے کی چیزوں کا اس نے انتظام کیا اور دنیا کے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ تمہیں بندگی یہاں میری بجا لانی ہے وَوَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَاِ اللَّهِ عَابُدُونَ عذابِ بندگی میں جب آدمی آدمی کے اندر اختلاف ہونے لگا اور آدم کے بیٹے کچھ ادھر کو جانے لگے آدمیت سے اور حضرت آدم کی تعلیم کے مرکز سے جیسے جیسے دوری ہوتی چلی گئی ویسے لوگوں میں اختلاف ہوا اور پھر متاندر کے اعتبار سے الگ الگ ٹولیاں بھی بن گئی قرآن نے اس کا بیان اس طرح کیا قَانَ النَّاسُ عُمَّةً وَاہِدَا فَبَاسَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ وَوَشِّرِنَ وَمُنزِرِينَ وَانْزَلَ مَاہُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلُفُ فِي سب لوگ ایک ایک طرس کے تھے اسلامی زندگی گزار رہے تھے اس میں شرک کا اور کفر کا اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی سوال نہیں تھا لیکن جب جنریشن زمین کے اوپر پھیلنے لگی اور آدم سے جتنی دوری ہونے لگی تو تھوڑے سے فاصلے پڑ گئے اور کچھ دیوانیں اٹھنے لگی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگ ایک ہی طرس پر زندگی گزار رہے تھے لیکن جب اس میں ان میں مطبطان تر ہوا اختلاف ہوا تو اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق انہی میں سے پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل فرمائے یہ بات آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارنے سے پہلے بھی کہی دی گئی تھی کہ امہ یاتی انکم منی حدن فمن طویہ حدائی فلا خوفون علیہم ولہم یا حضرون آدم سن لو اس بات کو اور تم سنا دینا اپنی اولاد کو کہ تمہارا قافلہ جب ڈگمگانے لگے گا اور توحید کے اصل راستے سے ہٹے گا تمہارے صدار کے لیے میں تمہیں میں سے پیغمبروں کو بھیجوں گا جو نبی ہوں گے سندیشتہ ہوں گے خبر دینے والے ہوں گے میرا پیغام پہنچانے والے ہوں گے اور ان پر حق کی بنیاد پر آسمانی کتابیں اتاروں گا جو شخص بھی اپنی بھول کو درست کر لے گا اور پھر ایمان اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو مرنے کے بعد میرے پاس آنے میں اس کو کوئی خوف اور رنگ اور غم نہیں ہوگا اور جو نہیں مانے گا تو پھر اس کو بھگتے گا کسی بات کو جو اس سے پہلے میں نے آیت پڑھی اس کے اندر یہ بتایا گیا وَانْزَلَ مَحَمُ الْكِتَاب اللہ نے حق کی بنیاد پر پیغمبروں پر کتابیں اتاری تاکہ لوگوں میں جو اختلاف ہو گیا ہے وہ الگ الگ ٹولیاں اور الگ الگ مذہب جنہوں نے بنا لی ہیں پھر وہ ایک مرکز کے اوپر جمع ہو جائیں اور اپنے اختلافات کو دور کر دیں لیکن قرآن نے جی کو چھونے والی بات کہی اسی بات کو میں آج کھولوں گا آپ کے سامنے اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر کے وہ ٹکڑے ہو گئے اور ٹکڑے ہونے میں ان کا مقصد یہ تھا کہ بغیم بینوں ایک دوسرے کے مقابلے میں چڑھائی کرنا چاہتے تھے جتھا بندی کرنا چاہتے تھے اب اپنا اپنا دین لے کر کے لوگ الگ ہو گئے تو پھر سینکڑوں پچاسوں راستوں دنیا میں ہو گئے اب ان راستوں میں پھر ایک سرات مستقیم کی طرف لانے کے لیے اللہ نے برابر اپنے وعدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا یہ دنیا انسانیت کا وہ شخص ہے جس کو رب تعالیٰ شانوں نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے منصوبے کے تحت آدمیت کے اندر فرمایا کہہ ابراہیم میں تجھے دنیا کے انسانوں کا امام بناتا ہوں ان کا پیشوا اور رہنمہ میں پوچھتا ہوں یہ کون تھا اس نے کیا کہا اس نے یہ کہا میں مسلمین میں سے ہوں میں نے اپنی گردن ڈال دی ہے میں نے اپنا روح اس اللہ کی طرف کیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو بلا شرکت غیر اکیلے نے پیدا کیا ہے اور یہ بھی اس نے کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پیغمبروں نے کہا کہ کہہ دو کہ میری نماز میری بندگی میرا مرنہ میرا جینہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور میں سب سے پہلے مسلم ہوں اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکارتا ہوں اسلام دھرم جو ہے کوئی الگ الگ ویدھیوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ہی ویدھی اس کے اندر ہے اللہ کی توحید کھری توحید ناک کی سیدھ کے اوپر ایک مالک کی بندگی کرنا دو جگدیش کی سنسار کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اس مختصر سی مجلس میں زیادہ تفصیل میں نہیں پیش کر سکوں گا لیکن مختصر میں یہ ارز کروں گا کہ میرے بھائیوں ایک بیٹے ہیں ان کے اسماعیل وہ دونوں نے ایک فیصلہ کیا تو وہ ایک بڑی کہانی ہے جس پر حج کی تاریخ میں عیدل ازاکہ تیوار مسلمان جو بناتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی اس وقت میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دونوں باپ بیٹوں میں قربانی دینے کا جب مسئلہ آیا تو قرآن نے کیا لحظ بھی کیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ دونوں نے اسلام قبول کیا تھا مثلا اپنی گردن ڈال دی تھی اب جتنے انبیاء اور مرسلین دنیا میں آئے سب کے نام اور ان کے زمانے میں اسلام کے بارے میں جو انہوں نے خدمتیں کی اور لوگوں نے اس کا جو جواب دیا اور قبول کیا اور ناقبول ہوا اور جو اس کا رییکشن ہوا اور جو اس کے فائدے ہوئے ان سب کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے میں موسیٰ علیہ السلام و حارون کے دور کے اوپر آتا ہوں یہ دور سبھی اہلِ کتاب کو یاد انہوں نے کس دین کو کہا تھا کونسا دین تھا ان کا دین بھی اسلام تھا حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر ہیں یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور دوسرے بیٹوں کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر ہے وہ دنیا سے جاتے وقت اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں ہم کنتم شہدہ اذ حضرت یعقوب الموت زارو ورس پہلے کی بات ہے یہ کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی اذ قال علی بنی ما تابدون مم مادی جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میرا دنیا چھوڑنے کا وقت آیا ہے میں جا رہا ہوں مکان کو اس طرح سمالنا اور کھیتوں کا یہ کرنا اور بٹوڑا وہ کرنا وہ کچھ نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ما تابدون مم بادی میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گی تو بیٹوں نے کیا جواب دیا بیٹوں نے کہا ابباجان آپ فکر مت کیجئے ہم آپ کے بیٹیں کبھی غیر اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے نابدو آبا الہ آبائے کا آبائے ابراہیم اسحاق یعقوب اور الہوں واحدہ ونہنو لہو مسلمون ابباجان آپ کے والد ابراہیم نے اسحاق نجی صلی اللہ کی معبود واحد کی بندگی کی ہے آپ نے کی ہے اور سارے زمین و آسمان میں اس کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں ہے اسی کے سامنے ہم سر جھکائیں گے ونہنو لہو مسلمون اور ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں گے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ کے آخری نبی ہیں آپ سے چسٹھو دس برس پہلے مسیح ابن مریم کو اللہ تعالی نے رسول بنا کے بھیجا فرمایا لگاتار پیغمبروں کو بھیجا مسلسل اور پھر انہی کے نقش قدم کے اوپر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ پہلے عیسیٰ کو جو بیٹا تھا مریم کا اس کو رسول بنا کے بھیجا اور اس کو انجیل دی ان کے ساتھیوں کو ہوارین کہا گیا ہورا جو ہے سفید کو کہتے ہیں اور کپڑے دھونے والے کو بھی کہتے ہیں ہورا اور اسی سے ہواری نکلا ہوا ہے قرآن مجید میں اس کی اتنی تفصیلات ہیں میں آپ کو سب کو دعوت دے ہوں گا مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم نے بھی کچھ قرآن سمجھ کر کے پڑھا نہیں ہے ورنہ یہ غلط بات تمہارے موہ سے نہ نکلتی کہ ہمارا اسلام چودہ سو برس سے ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اسلام اس وقت سے ہے جب سے سنسار کی پیدائش کا فیصلہ کیا گیا تب سے دین اسلام ہے چاہے وہ دور ابراہیم کا ہو نو کا ہو دعوت کا ہو سلمان کا ہو موسیٰ علیہ السلام کا ہو اور ادریس کا ہو زلکفل کا ہو کسی اینی ایک سوائی زید پیغمبر کا ہو حتیٰ کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا دین ہو اور ان کے ماننے والوں کو سب کا سب کا دین اسلام قرآن مجید کے آیت ہیں کہ جب ہوارین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دین کی مدد کے لئے میرا کون ساتھ دیتا ہے تو ہواریوں نے کہا کہ ناہنو انسار اللہ وشہد بیننا مسلمون مسیح ہم اللہ کے راستیب چلنے کے لئے آپ کے مددگار ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آخر وقت تک اور آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم اسلام خبول کر دیں مجھے آپ بتائیے کہ اسلام کی پریبہ شاہ اور ویاکیا اور ڈیفیٹیشن کیا بنتا ہے وقت کے لحاظ سے کہیں قید ہے کسی قوم کے لئے کسی ایک خطے کے لئے اور اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ اسلام جو ہے ایک ایک ایسا بیاپک دین ہے زمین کا آسمان کا سورت چاند تاروں کا اور عرش عظیم سے بھی پرے اور دائیں بائیں نیچے اوپر اور تحت اس سرہ میں جو مخلوق بستی ہے ان سب کا دین عذاب بندگی کے اندر اگر کوئی ہے تو علیہ السلام ہے اور علیہ السلام کے معنی سرندر ہونے کے اور سر ڈالنے کے شرک سے مکمل اجتناب کی تلقیم بلاجیوں سے کنارہ کشی کا حکم سرات مستقیم پر گامزر رہنے کی دائے اللہ تعالی کی خالص بندگی کا مطالبہ جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاقید کتاب تاہید ہر منگل جمعیرات اور سنیچر شام سالہ چار بجے اور دوبارہ سبح سالہ پانچ بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہوں سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کی لئے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریان ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانئے آلم انسانیت کے لئے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات دس بجے اور دوبارہ سبح ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردوگر تُو مسلمہ ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے اپنے کردار سے اللہ کو رازی کر لے عمل کیا جائے نماز کو احمیت دی جائے سکات ادا کیا جائے روزے رکھے جائیں اللہ نے مال دیا حج کیلی جائے جائے باک سے غیبت چغل فوری سے دور رہیں پروسیوں کے حقوق ادا کریں والدین کے حقوق ادا کریں ساتھ سے سود نہ کھائیں زنا نہ کریں نابطول میں کمی نہ کریں اپنے ہر عمل سے عبادتوں کے احتمام سے جو رسول اللہ کی طاعت کرتا ہے حقوقی معنوں میں وہ اللہ کی طاعت کرتا ہے اللہ کی بات مانتا ہے شیخ حسنہ اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سلاح علم ہے بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال فضائلِ آمال اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر اس لئے اس کے پہلی بات توحید کی ہے آدمی مالک کو ایک مانے دو جقدیش کی سنسار میں گنجائش نہیں ہے قرآن نے کہا اگر دو ہوتے تو بھڑ جاتے ہیں آپ پاس اور ایک جگہ کہیں اپنی اپنی مخلوق کو بلا کر کے الگ ہو جاتا اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا دو ہوتے تو ایک دوسرے کا تابع کیوں ہوتا اگر لپتگو الہ دل عرش سبیلہ عرش کی طرف چڑھائی کر کے اس کو بے دخل کرتا ہے جیسے دنیا میں آج ہوتا ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں دوسرے طاقتور لوگوں کے اوپر چڑھائی کر کے ان کو کرسیوں سے بے دخل کرتے ہیں یہ دنیا میں ہوئی رہا ہے ہمارے سامنے ہماری تھوڑی سی زندگی میں صدی کے اندر ہم نے دیکھا کتنی سلطنتیں آتی ہیں لڑکتے رہتی ہیں آتے جاتے رہتے ہیں تو قرآن مجید نے جو تمثیل دی وہ اتنی صحیح ہے کہ ہم موجودہ زندگی میں اپنی آنکھوں سے بھی تاریخ میں اور ہسٹری میں بھی دیکھتے ہیں اور موجودہ دور کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کرسی کے اوپر جب دو کا دعویٰ ہو تو چلتی نہیں ہے ٹھنتی ہے اور اپنا اپنے علاقے کو لے کے وہ الگ چلتے بنتا ہے اس کائنات کے نظام کے اندر کبھی بھی آپ دخل دے سکتے ہیں خود یہاں ہمارے بھارتی فلسفوں کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ دو جگدیش کی گنجائش نہیں ہیں مالک اتپتی کرنے والا خالق بندگی کا مستحق الہ رب یہ جتنی اس کی صفات بے شمار ہیں وہ ایک کی ہیں اور اسی کے سامنے ہم نے مستق جھکا کسی دشا پوجن میں ہمارا سر نہیں جھکے گا کسی جھاڑ پاڑ سورت چاند تارے کے سامنے مومن کا مسلم کا مسلمہ کا اور چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو عالم ہو جائل ہو اس کا مستق نہیں جھک سکتا اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے یہی اسلام ہے اور اسی کو کہا سجدے کے سارے حقوق ایک اللہ کے ہیں دعا میں ہاتھ بھی کسی غیر کے سامنے نہیں اٹھے گا سب کا مالک ایک ہے یہ اسلام کی پریبہشہ ہے اور اس کی بیاک کیا ہے اچھا اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ ساری قومیں جو بکھر گئی تھی جو اسلام سے پھوٹ پھوٹ کر کے بکھر گئی تھی اور الگ الگ بہت ساری تولیاں انہوں نے بنا لی تھی اور بہت سے مذہب وجود میں آ گئے تھے تو قرآن نے کہا فرمایا یہ انکاری لوگ یہ شرک کرنے والے یہ انکیشور آوادی یہ صدر نہیں سکتے لا علاج مریض ہیں کوئی ان کو نہیں صدر سکتا لیکن فرمایا ہمارے پاس اس کا علاج ہے کہ ہم اپنا ایک آخری نبی بھیجیں اور اس کے ساتھ پاکیزہ اور پویتر صحیفہ بھیجیں اور وہ لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دے اور ان کے دل کی تمام بیماریوں کو دھوڑا لے وہ اور یہ قرآن آ گیا میرے بھائیو جب قرآن آیا تو موسیٰ والوں کو موسیٰ بھی مل گیا عیسیٰ والوں کو ان کا عیسیٰ بھی مل گیا ابراہیمی دوستوں کو ان کے ابراہیم بھی مل گئے ہر نبیوں کے ماننے والے اور ہر کتاب کے ماننے والوں کو اپنی جڑ بنیاد کے اعتبار سے توحید کی اور اسلام کی تعلیم مل گئی یہ بہت سادی پریبھاشہ ہے اسلام کی اس کا کعبہ ایک اس کی امت ایک انہاز امت واحدہ یہ امتوں کو توڑنا نہیں چاہتا یہ انسانیت کو ایک گھٹک مانتا ہے وہ کہتا کہ اے انسان اپنے اس پردگار کے بارے میں جس سے کوئی کرم کرنے والا بڑھ کر نہیں ہو سکتا اس کے در کو چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا تو اس کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ پوری انسانیت کے ایک کمبے کو جوڑ کر کے کہ انہاز امتوں کو امت واحدہ وَنَا رَبَّكُمْ فَتَّقُون تمہاری امت بھی ایک امت ہے مانو جنریشن اور انسانیت توڑنے کی چیز نہیں ہے ویسے توہید کو بھی توڑا نہیں جائے گا اور توہید کو توڑنے کی جب بھی کوشش کی جائے گی ہزاروں پارٹیاں وجود کے اندر آ جائے گی اس لئے فرمایا ایک ہی امت ہے وَنَا رَبَّكُمْ فَتَّقُون تمہارا پالنہار بھی میں ایک ہوں اور اب دو باتیں اور ہو گئی کہ تمہارا آخری نبی بھی ایک اور تمہاری آسمانی کتاب بھی ایک ہو گئی تورات اور انجیل اور زبور کا نچوڑ اور تمام انبیاء کا نچوڑ قرآن شریف میں آیا مہمینن علیہ قرآن مجید کی صفت ہے کہ ساری توہید کی تعلیم کو ہر زمانے کی سمٹ شمٹا کر کے ایک جگہ اس نے کٹھی کر دی اب دنیا انسانیت کو قیامت تک کے لیے اپنے فیصلے کے مطابق اس نے ایک نبی اور ایک کتاب اور ایک امت پر جھوڑا پھر یہ صرف زبانی جمعہ خرچ نہیں ہے کچھ مثالیں دیتا ہوں چھوٹ چھات نہیں ہوگی ساری انسانیت ایک ہے کسی کا ہاتھ لگنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہو کالے گورے نکٹے چپٹے بھورے سب برابر ہیں عورتوں کی یہ حقوق ہیں مردوں کی یہ حقوق ہیں اس میں دست درازی کسی طرح کی بھی نہیں کی جائے گے ہزاروں زبانیں بولتے ہوں زبان کے جھگڑے کو تسلیم نہیں کریں گے پچاسوں رنگ کے انسانوں اس رنگ کے جھگڑے کو تسلیم نہیں کریں گے انسانیت ایک ہے اور اللہ اس کا مالک جو ہے نام کے اعتبار سے بھی اس میں جھگڑا نہیں کرنے دیں گے اور یہ فرمایا قرد اللہ عبد الرحمن ایمہ تدہو فلہو الاسماو الحسنہ ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہیں تو میرے دوستو آج انسانیت سائنس اور ٹکنالوجی کے دور میں سٹیمٹ کر ایک ہو گئی لندن اور میرا گھر جو ہے ایسا مالوں تک پڑوس پڑوس میں ایک دیوار بھی اس کے بچ میں نہیں رہی تو آج انسانیت میں پچاسو دھرم اگر ہو تو صورتحال جو ہے وہ بگڑے بگر رہے گی نہیں اور خود ہمارے سامنے تجربے سے آگئی اس لیے متبتانتر ہو سکتے ہیں اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن الاسلام کے جو معنی ہیں وہ مالک کے سامنے سرنڈر ہونے کے ہیں مسلم بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تمہارے اتنے فرقے اور اتنی جماعتیں اور آپس کی مارہ ماری جو ہے وہ لوگوں کے اسلام کے بارے میں صحیح معلومات کے اندر ایک اڑا پتھر ہے اس پتھر کو ذرا ہٹانے کی کوشش کیجئے اب میں اس طرح باتا ہوں کہ اس کے اصول ہر زمانے کے اندر دو تو ایسے رہے اقامت سلاة اور اتاہ زکاة ایک مالک کی بندگی کرنا نماز عدا کرنا اسی کے سامنے نمن کرنا اسی سے مانگنا اسی سے دعا کرنا اسی سے مدد طلب کرنا اسی کو اپنا سچا مالک